اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر شاہد ندیم ٹی وی ہماری انفرمیٹیو میڈیکل ویڈیوز کی سلسلے میں آپ سب کو خوش راندید کہتے ہیں آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہائی بلڈ پریشر کے مسائل اور ان کا علاج کس طرح ممکن ہے ویورز سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر کیا چیز ہے دراصل بلڈ پریشر ایک ایسا پریشر ہے جو آپ کا خون آپ کی خون کی نالیوں کی اگینس بناتا ہے یعنی آپ کی آرٹریز میں جب بلڈ کو کیری کیا جاتا ہے آپ کے دل سے آپ کی جسم کے دوسرے حصوں کے اندر تب آپ کا بلڈ ایک پریشر کریٹ کرتا ہے آپ کے خون کی نالیوں کے اوپر اس پریشر کے گھٹنے اور بھڑنے سے بلڈ پریشر ہائی اور لو کی علامات آپ کے جسم پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں نوملی آپ کا بلڈ پریشر ایک سو بیس بائے اسی رہنا چاہیے لیکن اس بلڈ پریشر میں اضافہ ہونا ایک بیماری ہے اس بیماری کو ہائی بلڈ پریشر یا پھر ہائیپر ٹینشن کی بیماری بھی کہہ سکتے ہیں دوستو ایک ہی دن کے اندر مختلف سرگرمیاں انجام دینے سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا چلا جانا یہ ہائیپر ٹینشن کی ایک علامت ہے اور ہائیپر ٹینشن آپ کے اندر ہارڈ ڈیزیزز کا بہت بڑا کاؤز ہو سکتی ہے یہ ہارڈ اٹیک اور ہارڈ سٹرگ جیسے بیماریوں کے جانب آپ کو لے کر جا سکتی ہے آپ کے جو ہیلتھ ہے یہ سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے ہائی بلڈ پریشر یا ہائیپر ٹینشن کی وجہ سے دوستو اگر ہم بات کریں کہ ہائی بلڈ پریشر آخر ہوتا کیوں ہے تو دوستو ہائی بلڈ پریشر آپ کے انہیلتی لائف سٹائل کی چوائسز کی وجہ سے ہوتا ہے جس طرح سے آپ ریگولرلی فیزیکل ایکٹیوٹیز میں انگیج نہیں رہتے ہیں آپ کی سرٹن ہیلتھ کنڈیشنز ہیں جیسے کہ آپ کو ڈائیبیٹیز ہے یا پھر آپ کو موٹاپا ہے ان کی وجہ سے بھی ہائی بلڈ پریشر آپ کی باڈی میں آ جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ کے دل کی آرٹریز زیادہ الیسٹک نہیں رہتی ہیں جس سے آپ کے خون کا فلو کم ہوتا چل جاتا ہے آپ کے دل کو آکسجن کم پہنچتی ہے اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے ہارٹ ڈیزیزز کے ایک سلسلے کا ان ہارٹ ڈیزیزز میں چیسٹ کی پین جس کو انجنا کہتے ہیں اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک عمومی طور پر بہت زیادہ کومن ہے یہ بلڈ پریشر کی وجہ سے قوز ہوتے ہیں یہاں ہارٹ فیلیر کی جو کنڈیشن ہے اس کا ہونا بھی پاسیبل ہے ہائی بلڈ پریشر آپ کے دل کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ میں بھی سٹراؤک کریٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ کیڈنیز کی کئی ڈیزیزز کا آغاز بھی اس بیماری کے وجہ سے ہوتا ہے دوستو ہائیپرٹینشن ایک سائلنٹ کلر ہے اگر آپ ہائیپرٹینشن کو اس سے اپنا تحفظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک دن میں تقریباً ڈیڑھ سو منٹ کی فیزیکل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے آپ کو سموکنگ نہیں کرنی چاہیے ہیوی ویٹس اٹھاتے رہنا چاہیے اپنے سٹرس کو مینج کر کے رکھنا چاہیے اور ایک ہیلڈی ڈائیٹ لینی چاہیے اور آپ کی ڈائیٹ میں الکہول اور سوڈیم کی مقتار کم ہونی چاہیے انفرمیٹیو میڈیکل ویڈیوز کے اس سلسلے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بطن کو دبا لیجی خدا حافظ